سوالوں کی آہٹ کے ساتھ ہی بیہار میں کانون بے وستہ کا مدائق پر پھر چرچہ میں ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں مظفر پور سے لے کر سیوان اور بکسر تک ہوئی وارداتوں کے بعد نتیش ترکار سوالوں کے گھیرے میں ہے مظفر پور میں بس ٹین پر ورچسف کی لڑائی میں فائرنگ کے بعد سٹی ایف نے بدماشوں کا ایک اے پوٹی سیون سن کاؤنٹر کیا تو دوسری اور سیوان میں پور وسانسر شاہ بودین کے بھتیجے یوسف کی گولی مار کر ہتیا کرتی گئی یوسف آر جیڈی کا کارکرتہ ہونے کے ساتھ ساتھ چھاتر نیتا بھی تھا تیسری واردات بیہار کے بکسر میں ہوئی بکسر کے رامباغ علاقے میں ایک وارڈ پارشت ویجاہ کمار کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کیسے مظفر پور میں بدماشوں کا حیران کر دینے والا لائف انکاؤنٹر ہوا آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کیسے مظفر پور میں بدماشوں کا حیران کر دینے والا لائف انکاؤنٹر کیا ایک اے فورٹی سیون سے لائف انکاؤنٹر بیہار کے مظفر پور میں بس سٹینڈ پر دین دہارے انکاؤنٹر سیکڑوں لوگوں کے بھیل کے بیچ ایک اے فورٹی سیون سے دھائیں دھائیں بیہار کے مظفرپور میں ایک حیران کرنے والا انکاؤنٹر ہوا ہے دن دہارے ہوا یہ انکاؤنٹر مظفرپور کے بیڈیا بس سٹینڈ پر ہوا یہ ویڈیو اسی لائی انکاؤنٹر کا ہے ایک بس میں بدماش چھپے ہیں اور باہر اسٹیپ کے جوان ایک اے فورٹی سیون لے کر مورچہ سمحلے تھے بیہار کے مظفرپور کے بس سٹینڈ کی یہ تصویر ہے جب تین بدماش ایک بس میں چھپ گئے تھے اور باہر پولس والوں نے مورچہ سمحل لیا تھا دونوں اور سے زبردست فائرنگ ہو رہی تھی بدماشوں کے پاس پسٹل اور پولس والوں کے پاس ایک اے فورٹی سیون دوپہر یہ تصویر ہے جب مظفرپور بس سٹینڈ پر ہزاروں کی سنکھا میں بس سیاٹی تھی اور ہزاروں لوگوں کے بیچ تابڑ توڑ گولیا چل نہیں تھی پورے علاقے میں افراد افری مجھ گئے تھی بس سٹینڈ پر پولس والے ایک اے فورٹی سیون لے کر داؤڑ رہے تھے بس کے اندر بدماش اور باہر پولس والے ایک اے فورٹی سیون لے کر کوئی پولس والا پیچھے کی اور سے حملہ کر رہا تھا کوئی پولس والا آگے کی اور سے حملہ کر رہا تھا کوئی پولس والا بس کی اوپر سے بدماشوں کو کابو کرنے کی کوشش میں تھا اور کوئی بس کا شیشہ توڑ کر بدماش کو کھائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب ہر طرح سے پولیس والے ناکام ہو گئے تو پولیس والے بس کے سامنے والی بس پر آ گئے اور پھر آمنے سامنے زبردست فائرنگ ہوئی اور ایک بدماش کو گھر کر دیا گیا جبکہ دو بدماش اس فائرنگ میں پوری طرح غیل ہو گئے اور ایک نے اسپطال میں دم توڑ دیا پولیس کہا رہی ہے کہ بس اسٹین پر کام کرنے والے کرمچواری کندن سنگھ کی حرچہ کرنے بادباش آئے تھے بس اسٹین پر ورچسو کے لڑائی میں کئی بار کندن سنگھ کو تھمکی دی گئی تھی لیکن کل اچانک سے تین بدماش آئے اور تابر دول فائرنگ کر کے فراغ ہونے لگ گئے لیکن بس اسٹینڈ سے بھاگ پاتے پولیس کو خبر لگ گئی اور اس بس اسٹینڈ پر ہی انکاؤنٹر شروع ہو گیا اس انکاؤنٹر کے بعد لوگ پولیس والوں کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور سوال بھی پوچھ رہے ہیں جس طرح سے بدماش بے خوف ہو کر دوپہر میں حملہ کرتے ہیں یہ سوال جائز ہے کیا بدماشوں کے بیچ کانون کا خوف ختم ہو گیا ہے بیہار میں تابر توڑ مرڈر کی واردات پر راجی کے دی جی پی نے بڑا بیان دیا بیہار کے نئے دی جی پی گپتیشور پانڈے نے کہا بیہار پولیس اپرادیوں کی گولی کا جواب گولی سے دے گی بدماشوں کو ان کے بیل سے ڈھونڈ کر پہا نکال لائے گی ڈی جی پی نے ساتھ کہا کہ بیہار میں کوئی بھی بدماش آتنک پھیلانے میں کامیاب نہیں ہوگا میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی اپراد ہی ہو وہ اپراد کرنے کے بعد بچ نہیں سکتا چوہے کے بیل سے بھی اس کو کھوج کر کے پولیس نکال لے گی یہ میں بھی سواسدی لانا چاہتا ہوں بیہار کی جنتا کو اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور بہت ساپ ساپ کہنا چاہتا ہوں کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے پھرپور میں جو ہوا اور جو پولیس نے کروائی کی اس سے سب کو پوری طرح سے ساپ ہو جانا چاہیے کہ گنڈا گردی کو دھست کرنا بلکل پہلا لکش ہے پولیس کا یہ نہیں ہوگا کہ کوئی دین دھاڑے آتنک پھیلائے گا چوکچو رہ پہ گولی چلائے گا اور اس کے بعد مسکراتا ہوا نکل جائے گا جو جواب پولیس نے دیا ہے مجھے پھرپور میں اس جواب سے سندیس ہے کہ گولی اگر اپراد ہی چلائیں گے تو پولیس گولی چلائے گی پولیس چپ چاپ مقدرسک بند کر کے بیٹھی نہیں رہے گی